ایام سیمانی دنیا کے سب سے مہنگے مرگوں کی ایک ویرائیٹی ہے اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اتنے مہنگے ہیں کہ اگر آپ گوگل پر ان کا ریٹ سرچ کریں گے تو کم سے کم پرائز جو ہے انڈین مارکٹ کا اگر دیکھیں تو پر پیس کا دس ہزار روپے ہے اگر اس کا ڈولروں میں آپ پرائز چیک کرتے ہیں تو پچیسو ڈولر رفلی مانا جاتا ہے کئی جگہیں پر آپ کم سے کم ریٹ بھی دیکھیں گے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ڈیڑھ سو ڈولر سے لے کے پچیسو دو ہزار ڈولر تک الگ الگ ایریا کے حساب سے یہ ملتے ہیں ویسے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ ایام سیمانی کے ویرائیٹی کو پوری دنیا بھر میں سرچ کرتے ہیں تو یہ دنیا کی ریئرسٹ ایسی ویرائیٹی ہے جو اتنی مہنگی ہے اور مرگوں کے اندر اب اس کے مرگوں میں ایسا کیا خاص ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور کیا بھارت میں اس کی فارمنگ کرنے سے آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہے کیا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے خیر دوستو ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور اسی کے ساتھ جلدی سے جائیے اور مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیجئے تو دوستو میرا نام ہے امیت بھوبیا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اے بی سی انڈیا تو دوستو یہ ہے ایام سیمانی کالا رنگ ہوتا ہے کالا ہی رنگ کا میٹ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہی سیم بات تو کڑکنات کے اندر ہوتی ہے پھر اس میں اور کڑکنات میں کیا فرق ہوا تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کوئی اور رنگ نہیں ہوتا کالا ہی ہوتا ہے اور کڑکنات کے اندر وائٹ تھی میرے پاس ایک اور اسی کے ساتھ کڑکنات جو تھی اس کے اندر گولڈن سٹریپ بھی ہوتی ہے کڑکنات جو ہے ان کے اندر وائٹ کلر کی پیلسن لائنز بھی ہوتی ہیں لیکن ایام سیمانی جو ہے اس کا رنگ پورا کالا ہوگا اورگنز بھی کالے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انڈونیشیا کے جنگلوں میں پائے جانے والی ایک ریئر پر جاتی ہے اسی لیے اس کے دام اتنے زیادہ ہیں کیونکہ یہ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں جن کے اندر یہ پائے جاتی ہے ابھی انڈونیشیا سے ہی جو ہے اسے امریکہ والے لے کے گئے ہیں چائنہ والے لے کے گئے ہیں تائیوان والے لے کے گئے ہیں اور وہیں سے کچھ حالات میں پاکستان کے پاس بھی یہ پہنچی ہے لیکن اس کی بریڈنگ اور اس کی پیور جو لائن ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں فیلی اور اسی وجہ سے اس کے جو دام زیادہ ہیں ہائپر پگمنٹیشن ہونے کے کارن اس کا میٹ جو ہے وہ کڑکنات کی طرح گری نہیں ہوتا پیور کالا ہوتا ہے ایک دم جیٹ بلیک اور یہی اس کی خاصیت ہے اور رہی بات کہ اگر آپ اس کی بریڈنگ بھارت میں کریں تو کیا سمبھو ہے تو بلکل سمبھو ہے اگر آپ انڈونیشیا جا کر وہاں سے انڈے لے کے آئیں گے تو ائرپورٹ سے نکلتے وقت جب آپ وہاں پہ سکین کرواتے ہیں اپنا سامان تو اسی وقت وہ ریڈیشن جو ہیں وہ آپ کے انڈے کو ڈیمیز کر دیں گی پروپر اگر صحیح سسٹم سے آپ اس کا انڈا ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کسٹم جوٹی وغیرہ دے کر پروپر ہیچنگ کے لیے ہی مانگوائیں اور گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر مانگوائیں تو آپ اس کی بھارت میں اچھی بریڈنگ جو ہے کر سکتے ہیں اور اگر بھارت میں اچھی بریڈنگ اس کی شروع ہو جائے تو آپ کو مارکٹ جو ہے وہ شری لنکا بھی مل جائے گی بنگلہ دیش میں مل جائے گی پاکستان بھی مل جائے گی آس پاس کے جو دیش ہیں افغانستان میں مل جائے گی بہت بڑی مارکٹ جو ہے اس کے آپ کو رام سے مل جائے گی اور اگر آپ اسے کینیڈا تک بھیجیں گے تو وہاں بھی پہنچنے کی جو ہے آپ کو مارکٹ مل جائے گی لیکن وہ مارکٹ ڈونڈنا ایکسپورٹر سے بات کرنا کیا ایکسپورٹ کے اندر اس طرح سے لیونگ ورڈز کو بھیجا زازتا ہے کیونکہ اس کو لے کر ابھی نیا بل بھی آنے والا اس کو لے کر کافی حلہ بھی ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر اب جب آپ بات چیز شروع کریں گے تب آپ کو اس کے بارے میں نولیس ملے گی خیر اتنا ضرور ہے کہ آیام سمانی جو ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا مرگا ہے اور میں نے آز آپ کو یہ دکھا دیا خیر دوستو یہ ویڈیا کو کیسے لگی کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ABC INDIA